اب ہم اس موڈیول میں اور اس کے بعد آنے والے چاند موڈیولز میں مختلف ریسرچ ڈیزائنز جو عمومی طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے ریسرچ میں خاص طور پہ ایڈوکیشن کے فیلڈ میں ہم ان کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سروے ریسرچ ڈیزائنز کی سروے آپ جانتے ہیں ایسی تمام ریسرچز جس میں آپ کسی بھی فیرامنا کو اس کے کرنٹ سٹیٹس پہ یا اس کی جو موجودہ پہ ایگزسٹنس ہے اس کو سٹڈی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو ان میں ہم سروے ریسرچ کا استعمال کرتے ہیں یہ کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں بلکل ایسی انفرمیشن ہے جو آپ کسی بھی ایسے فیرامنا پہ جس کی کرنٹ سٹیٹس آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آج کے آج کے دن لوگ گورنمنٹ کی ایڈوکیشنل پولیسیز سے کتنے مطمئن ہیں تو ہم ایک سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں سے یہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے کوانٹیفائیبل فارم میں ایک ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں جو ان کا لیبل آف سیٹسفیکشن ویڈ پولیسیز ہمیں بتائے گا اور وہ اس کا آج کے دن کا سٹیٹس ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے ٹرینڈز دیکھنے ہو آپ نے لوگوں کے ایٹیچیوڈ دیکھنا ہو کسی چیز کے بارے میں اپینین اکٹھا کرنا ہو تو آپ سروے ریسرچٹ کا جو ہے طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک کام ہوگا اور عموماً ہم یہ کسی بھی پاپولیشن میں سے ایک ریپیزنٹیٹیف سامپل لے کے اس پر ایک کام پرفارم کرتے ہیں اس میں آپ بالکل ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو سٹینڈر طریقوں سے ہوتا ہے اس کے اندر کوانٹیفائیبل فارم انفرمیشن موجود ہوتی ہے اور پھر آپ اس انفرمیشن کا انیلیسز لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں سروے کو اگر آپ ڈیزائن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دو طرح کے سروے جو ہیں وہ ہم ممون کرتے ہیں کروس سیکشنل سٹیڈیز ہوتی ہیں یا پھر لانگیچیوڈنل سروےز ہوتے ہیں کروس سیکشنل سروے سے میں ایک مثال سے اس کی وضاحت کرتا ہوں مثلا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سکول کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سکول میں لائبریری کی سرویسز جو ہیں اس سے کتنے مطمئن ہیں ان کا لیول آف سٹیسفیکشن کیا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں ایک گروپ آف سٹوڈنٹس لے لوں جو آج کلاس فائیو میں پڑھتے ہیں اور اس سال ان سے لائبریری جب وہ پانچویں کلاس کے ختم کرنے کے قریب قریب ہوں تو میں ان سے ان سروے فل کرواؤں جو بتائے کہ یہ اپنی لائبریری کی سرویسز سے کتنے مطمئن ہیں اور پھر میں انہی بچوں کا انظار کروں کہ کلاس سکس میں چلے جائیں پھر سکس کے انڈ کے ایک دوبارہ ان سے ڈیٹا لوں اسی چیز کے بارے میں پھر سیونتھ کے انڈ پہ پھر ایٹ کے پھر نائن کے پھر ٹینتھ کے انڈ پہ جاتے جاتے ہر سال کے آخر میں میں انہی بچوں کے گروپ سے ڈیٹا کٹھا کرتا رہوں کہ وہ لائبریری سرویسز سے کتنے مطمئن ہیں جب میں یہ والا موڈل یوز کروں گا سروے کرنے کا تو میں کہوں گا یہ لانگیچیوڈنل سروے ہے یعنی ایک سیم گروپ آف انڈیویجولز اوور آ لانگ پیریڈ آف ٹائم تو یہ لانگیچیوڈنل ہے لیکن اگر میں چاہتا ہوں نہیں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں دس سال یا پانچ سال یا سات سال یہ سٹیڈی کروں گا بلکہ میں تو آج اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا حالت ہے اور دیکھنا بھی ان تمام گریڈز کے بچوں سے پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں ناویں دسویں سب کی رائے دیکھنا چاہتا ہوں تو دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ میں اس وقت جو اگزسٹنگ پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں ناویں دسویں کے بچے ہیں کچھ بچے ففت کے لے لوں کچھ سکست کے لے لوں کچھ سیون کے کچھ ایٹ کے کچھ نائن کے کچھ ٹین آج ہی یہ فرق یہ بچے اب جو سکس والے لوں گا یہ سابزہ رہے سیونتھ والوں سے ڈیفرنٹ بچے ہیں جو ایٹ میں لوں گا وہ سیونتھ والوں سے ڈیفرنٹ بچے ہیں لیکن یہ ان گریڈز میں پائے جاتے ہیں جن گریڈز کے سٹیڈی کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے اصل میں اب کیا کیا کہ تمام گریڈز کو ایک ہی وقت میں ہر گروپ میں سے چند سٹوڈنٹس کو لے کے ان سے سروے کا فارم فل کروا لیا جب میں ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک لارجر کروس سیکشن سے ڈیٹا لے لوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ کروس سیکشنل سروے ہے اب میں نے ایک گروپ کو بہت سالوں تک فالو نہیں کیا بلکہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ اپنے ٹارگٹ پاپولیشن کے اندر سے مختلف گروپ میں سے سامپل لے لیا جو مختلف سٹیج پہ تھے تو ایسی جب میں اس طرح سے سامپل سیلیکٹ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میرا کروس سیکشنل سروے ہو گیا ہے تو عمومی طور پہ ان دو میں سے آپ کوئی ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کروس سیکشنل سٹیڈیز کرتے ہیں سروے میں کیونکہ اس میں آپ کا وقت کم سرف ہوتا ہے اور آپ کو ڈیٹا فوراں ہر لیول سے مل جاتا ہے لیکن اگر وقت ہوتا ہے تو کچھ چیزوں میں جو گورنمنٹ لیول پہ سروے ہوتے ہیں وہ یوزیری اکراس دے یئر چلتے ہیں اور وہ ایک پرٹیکلر گروپ آف انڈویجولز کو لے کے بھی سروے کرتے رہتے ہیں تو اس طریقے سے جو دو طریقے سے آپ کہہ لیں کہ دو ڈیزائنز آپ کہہ لیں کہ آپ سروے ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈیزائن استعمال کریں گے تو یہ سیکوینس آف ایوینٹس ہوگا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بہتا ہے اس میں سروے کے اوبجیکٹیوز آپ سامنے رکھیں گے جو میں نے شروع میں پشتی سلائیڈ میں تین چار باتیں آپ سے کہیں تھی ان کا ایچیچوڈ ہے ٹرینڈ ہے کرنٹ سٹیٹس ہے کسی چیز کے کسی چیز کے بارے میں لوگوں کی رائے کا تو وہ آپ ان میں سے کچھ چیز آپ کا اوبجیکٹیو ہوگا پھر اس سے ریلیٹڈ قویسٹنز آپ بناتے ہیں پھر ان سے متعلق آپ انسٹرومنٹ ڈیویلپ کرتے ہیں سامپل سیلیکٹ کرتے ہیں ڈیٹا کلیکشن سٹریٹیجی بناتے ہیں وہ جو میں نے پیچھے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کروس ایکشنل کریں گے یا لانگی چیونر کرنا چاہیں گے اسی کے اکارڈنگلی پھر آپ جو بھی چوز کریں گے اس سے ریلیمنٹ انیلیسس چوز کریں گے اور ریزرڈز کو ریپورٹ کر دیتے ہیں یہ سیکنس آف ایونٹس دونوں طرح کے ڈیزائنز میں استعمال ہوتا ہے صرف آپ کو ڈیزائن کے مطابق اس پروسس کو ایڈاپٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک سب سے پاپولر طریقہ ہے ریسرچ ڈیزائنز میں جو سب سے پاپولر ڈیزائنز یوز ہوتے ہیں ان میں یہ سروی ریسرچ کا ڈیزائن ہے اکثر لوگ اس کے ذریعے سے اپنی ریسرچ کرتے ہیں